پیارے بچوں نمسکار اور بچوں آج ہم لوگوں کو فورتھ چیپٹر کے ورڈ پرابلم کے لگ بگ لاسٹ کلاس لینی ہے ٹھیک ہے تو تقریباً دو سے تین کوشن آج میں آپ لوگوں کرواؤں گا جو کہ اگزام پوائنٹ اف ویو سے کافی اچھے اور امپورٹنٹ کوشن ہے اور آج جو میں سب سے پہلے کوشن آپ کو کرانے جا رہا ہوں اس کوشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال سے اس ٹائپ کا میں یہ نہیں کہوں گا یہی اس ٹائپ کا کوشن لگاتا رہا جا رہا ہے بس ڈیجٹ چینج کی جاتی ہے اور کوشن میں تھوڑا سا بدلاو کیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ آ جاتی ہیں اچھا اب ان کوشنوں کو کہا جاتا ہے پائپ اور سسٹن کوشن مطلب کیا نل اور ٹنکی کوشن کیا آ جاتا ہے نل اور ٹنکی سے ریلیٹڈ کوشن ہوتے ہیں اب جیسے اگر میں اس کوشن ہوئے ہیں جیسے آپ کا نائنٹھ کوشن جو ہے یہ کروا رہا ہوں میں انسی آٹی کا فور پائنٹ تھری کا آپ کا فور پائنٹ تھری ہے ٹو ہے ٹھری ہے نا فور پائنٹ تھری کا نائنٹھ کوشن کرانے جا رہا ہوں دکھنے میں یہ کوشن بہت چھوٹا سا لگ رہا ہے لیکن ابھی یہ پورا بہت سکتا بورڈ بھی میرے کو دوبارہ مٹا کے کرنا پڑے ٹھیک ہے بچھو تو پیارے بچھو آپ اس کوشن کو سمجھنے ہی کوشش کرنا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور بڑا پیارا کوشن ہے دھیان سے سمجھنا ٹھیک ہے پہلے کوشن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سمجھیں گے کہ آخرکار یہ کوشن کہنا کیا جا رہا ہے تو کوشن کہہ رہا جا رہا ہے کہ کہہ رہا بھائی کہ دو نل کے ہیں دو نل ہیں جو ایک ساتھ ٹنکی کو بھرنا شروع کرتے ہیں ایک ساتھ مطلب دو نل ہیں دونوں کو ایک ساتھ چلا دیا گیا اب کہہ رہا ہے جب دونوں مل کے بھرتے ہیں نل جب دونوں نل مل کے کسی ٹنکی کو بھرتے ہیں تو نائن سہی یعنی نائن رائٹ تھری بائی ایٹ نو سہی تین بٹا آٹھ گھنٹے میں ٹنکی کو بھر دیتے ہیں اب کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک نل کا بڑا ہے اور ایک نل کا چھوٹا ہے مطلب بڑا نل کا کا مطلب کیا ہے بڑے نل کا کا مطلب جس میں سے پانی بہتا ہے وہ دیکھتے ہو نا نل کا جس میں سے پانی نکل رہا ہے ایک کا ڈائی میٹر بہت بڑا ہے ایک کا ڈائی میٹر بہت چھوٹا ہے کہہ رہا ہے بڑے ڈائی میٹر والا اب سیدھی بات ہے بھائی جس کا ڈائی میٹر بڑا ہوگا اس میں زیادہ پانی گرے گا اور جب زیادہ پانی گرے گا تو وہ ٹائم کیا لے گا کم اور جو چھوٹا نل ہے اس کا چھوٹا ہے ہے تو بھئی کیا ہوگا اس میں پانی کم گرے گا اور جب پانی کم گرے گا تو پانی تنکی کیا بھرے گی لیٹ ٹھیک ہے اس بات کو سمجھنا بھی سمجھاؤں گا اور بھی اچھے سے ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے کہ find the time کہہ رہا ہے کہ بڑا نل چھوٹے نل سے تنکی بھرنے میں دس گھنٹے کم لیتا ہے بڑا نل دس گھنٹے کم لیتا ہے اور چھوٹے نل دس گھنٹے زیادہ لیتا ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے تو کہہ رہا بتاؤ کہ اگر دونوں اکیلے اکیلے ٹنکی کو بھریں تو کتنی دیر میں بھر دیں گے لو جی کام ختم پہلے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں گے یہ مان لیجیے ٹنکی ہے ایک بڑی ٹنکی ہے اور نل یہ ایسے لگے ہوئے کچھ اس ٹائپ کی ہوتے ہیں نل اسی ٹائپ کی ہوتے ہیں نل کچھ اسی ٹائپ کی ہوتے ہیں نل بھائی یہ ایک نل ہے اور یہ دوسرا نل ہے ٹھیک ہے اب دیکھو سیدھی سی بات ہے کون سا نل بڑا ہے یہ والا کون سا نل چھوٹا ہے یہ والا سیدھی سی بات ہے اس میں سے پانی زیادہ گرے گا ہاں کی نا اور اس میں سے پانی کیا گرے گا کم اب ایک بات بتاؤ جس نل کا ڈائی میٹر ڈائی میٹر مطلب یہ یہ والا حصہ جس میں پانی گر رہا ہے ڈائی میٹر بڑا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ پانی نکالے گا صحیح بات ہے کی نہیں اور سیدھی بات ہے جب زیادہ سے زیادہ پانی نکالے گا تو ٹنکی کو لیٹ کم ٹائم میں بھرے گا یا زیادہ ٹائم میں بھرے گا کم ٹائم میں بھرے گا سیدھی سی بات ہے کیوں زیادہ پانی گرے گا تو کم ٹائم میں بھر جائے گا اور اگر اس سے بھریں گے ہم ٹنکی کو تو کیا ہوگا لیٹ بھرے گا کیوں کیونکہ یہ پانی کیا گرا رہا ہے کم گرا رہا ہے جب پانی دھیرے دھیرے گرائے گا سیدھی سی بات ہے پانی دھیرے دھیرے گرائے گا تو کیا ہوگا بھائی لیٹ بھرے گا اور یہ پانی جلدی جلدی گرا رہا ہے اس لئے ٹنکی کیا ہو جائے گی بھئی جلدی بھر جائے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی اس کا فلو زیادہ ہے تو ٹائم کیا لے گا کم اس کا فلو کم ہے تو اس لئے ٹائم کیا لے گا زیادہ ٹھیک ہے اور دونوں کے بیچ میں اب بولا جارہا ہے کہ اگر دونوں اکیلے اکیلے ٹنکی کو بھر بھر دیکھو جب یہ دونوں 7 مل کے ٹنکی کو بھرتے ہیں تو کتنی دیر میں بھر دیتے ہیں نو سہی تین بٹا آٹھ گھنٹے میں اگر یہ دونوں ملکے ٹنکی کو بھرتے ہیں تو نو سہی تین بٹا آٹھ گھنٹے میں ٹنکی کو بھر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب دونوں الگ الگ ٹنکی کو بھرتے ہیں یہ الگ سے بھرے گا اور یہ الگ سے بھرے گا تو بڑے والا نل اس سے دس گھنٹے کم لیتا ہے بڑے والا نل چھوٹے والے اس سے دس گھنٹے کیا لیتا ہے کم لیتا ہے اور اس نے بات بھی صحیح بولی ہے بھائی بڑا نل ہے تو پانی جب زیادہ گر آئے گا تو ٹائم تو کم لے گا ہی تو کتنا ٹائم کم لے رہی ہے دس گھنٹے کم لے رہا ہے تو بتاؤ کہ دونوں اکیلے اکیلے ٹنکی کو کتنی دیر میں بھر دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں let let small tap let small tap fill 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 up the tank fill up the tank تو مال لیا x گھنٹے میں مانا small diameter tap diameter لکھ لینا مانا چھوٹے ویاس والا نل ٹنکی کو بھرے گا ٹنکی کو بھرے گا بھرے گا کتنی دیر میں x گھنٹے میں کتنے گھنٹے میں x گھنٹے میں ٹھیک ہے and and the large large diameter meter tap fill up the tank fill up the tank ٹھیک ہے بھئے بڑے diameter والا کتنے بھئے بھئے کتنے جو یہ ٹائم لے گا چھوٹے نل والا جو بھی ٹائم لے گا اس سے 10 گھنٹے کم تو چھوٹے نل والا ٹائم کتنا لے رہا ہے x لیکن بڑے نل والا کیا لے گا اس سے 10 گھنٹے کم تو کیا کر دیں گے minus کا 10 کیا کر دیں گے minus کا 10 صحیح بات ہے نا بھئی میں اتنا جانتا ہوں بچو کہ اگر یہ دو بچے ہیں مان لیجیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو بچے ہیں ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بلیک والا اس ریڈ والے سے 10 گھنٹے کم کم ٹائم لے کے کام ختم کر دیتا ہے تو مان لیجیے یہ ریڈ والا کوئی کام 25 گھنٹے میں کرے گا تو یہ بلیک والا کام کتنی دیر میں کرے گا 15 گھنٹے میں کیسے کیا آپ نے اس میں سے 10 گھنٹے کیا کر دیئے minus کر دیئے simple تو بچوں میں نے کیا بتایا کہ اگر ریڈ والا مان لے ہو یہ ریڈ پرسن ہے جو ایک دیوار کو 30 گھنٹے میں بناتا ہے 30 آرز میں بناتا ہے اور یہ والا جو پین ہے یہ والا جو انسان ہے بلیک والا یہ کسی کام کو 10 گھنٹے کم میں کر دیتا ہے جتنا ٹائم یہ لیتا ہے تو بچوں اس نے دیوار بنانے میں کتنا ٹائم لیا تھا 30 گھنٹے تو بچوں یہ 10 گھنٹے کم لیتا ہے تو کتنی دیر میں دیوار بنا دے گا 20 تو آپ نے کیا کیا 10 گھنٹے مائنس کر دیا تو بس وہی سیمپل تھی چیز ہے کہ بچوں اگر چھوٹے والا نل ٹنکی کو x گھنٹے میں بڑھتا ہے تو بڑے والا نل تو 10 گھنٹے کم لے رہا ہے تو کم کا مطلب کیا ہوا کہ اس والے میں سے اس کا ٹائم مائنس کر دو کوئی دکت کسی بچے کو نہیں تتھا بڑے ویاس والا نل ٹنکی کو بھرے گا ٹنکی کو بھرے گا کتنی دیر میں x مائنس 10 آٹس میں now اور دونوں مل کے کتنی دیر میں بھرتے ہیں 9 سہی 3 بٹا 8 گھنٹے میں ٹھیک ہے نا both taps both taps fill up the tank fill up the tank کتنے میں 9 سہی 3 بٹا 8 گھنٹے اس کو solve گر کے 8 سہ منٹی پلائی کرو 72 اور پھر 3 سے پلس کر دو 75 upon 8 آرز ٹھیک ہے کیسے کریں گے نیچے والے کو سائد والے سے منٹی پلائی پھر اوپر والے کے ساتھ جو بھی ہوگا پلس ٹھیک ہے 75 by 8 دونوں تنکی کو بھریں گے ہاں بھائی تو دونوں ایک ساتھ اگر میں اب جیسے مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ x گھنٹے میں بھر رہا ہے تو دونوں مل کے کتنے گھنٹے بھریں گے 75 by 8 اب لو کیا آپ اس کو solve کر سکتے ہو کبھی نہیں کر پاؤگی اس کو solve کبھی ہوئے گئی نہیں ہے پتا کیوں کیونکہ یہ ایک quadratic equation نہیں بنا رہا اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ quadratic equation کا chapter ہے تو quadratic equation تو بنے گی بنے گی تو بنے گی تو اس لئے آپ کو ایک بات دھیان رکھنا ہے جب بھی اس طرح کی question pipe and system کی question pipe اور tank کی question آپ کے پاس آجائے تو آپ کے پاس ہمیشہ سرو سے ہی total کام دے کے چلیں گے دیکھو اگر آپ note کروگے تو ایک چیز دی ہی ہے ہر حال میں دے رکھئے total کام دیکھو کیسے یہ دونوں مل کے پورا کام کتنی دیر میں کرتے ہیں اتنی دیر میں اکیلا چھوٹا نل کتنی دیر میں بھرتا بڑا نل کتنی دیر میں بھرتا اتنی دیر میں یعنی کہ پہلے سے ہی سب کا total کام تو آپ دیا ہوا ہے تو ہم ٹوٹل کام نہ نکال ہم نکال لیں کہ ایک گھنٹے میں کتنا کام کریں گے اگر days میں بات ہوتی تو days میں مان دن کا کام نکال تے ایک دن کا لیکن بچو اگر یہاں پہ آرز میں کام ہو رہا ہے تو ہم کتنے آرز کا کام نکال لیں گے ون آرز کا تو اب ایک بات بتاؤ اگر یہ چھوٹی چھوٹا نل پورا کام x گھنٹے میں کرتا ہے تو ایک گھنٹے میں کتنا کرے گا 1 upon x ہاں کی نا میں بتا ہے نا کہ جب بھی اکیلا کام نکال نکال کیا کر دو 1 کے upon میں کر دو ٹھیک ہے بس یہاں پہ تینک in 1 آر اب مجھے اتنا بتا دو بھئی بڑے ویاس والا نل بڑے ڈائیومیٹر والا نل پوری ٹنکی ہوں کتنی دیر میں بھر رہا x minus 10 تو ایک گھنٹے میں کتنا بھر گا 1 upon x minus 10 حصہ صحیح بات ہے اچھا اب یہ بتاؤ مجھے ہاں اب یہاں پہ لکھیں گے بڑے ویاس والا نل ٹنکی کو ایک گھنٹے میں بھرے گا ایک گھنٹے میں بھرے گا ہاں بھرے گا کتنا حصہ بھرے گا 1 upon x minus 10 ٹھیک ہے اچھا یہ ایک گھنٹے میں اتنا کام کر رہا ہے یہ ایک گھنٹے میں اتنا کام کر رہا ہے جب دونوں مل کے کر رہے ہیں تو total کام اتنے گھنٹے میں کر رہے ہیں تو ایک گھنٹے میں کتنا کام کریں گے اس کو بھی one upon میرے کر دیتے ہیں مطلب اس کے اکیلے کا اتنا اس کے اکیلے کا اتنا تو دونوں کے ساتھ کبھی کر آر تو بچوں ہر کسی کو میں نے کیا کیا ون کے نیچے رکھ لیا تو بس اس کو بھی ون کے نیچے رکھ لوں گا اور جب بچوں ون کے نیچے آئے گا تو یہ پلٹ کے کہا چلا جائے گا اوپر آٹھ بٹا پیشتر یہاں پر کیا لکھیں دونوں نل دونوں نل ایک گھنٹے میں ٹنکی کو بھریں گے بھریں گے کتنا حصہ آٹھ بٹا پیشتر اب مجھے ایک بات بتانا سمپل سی بات بتاؤ بچوں یہ کس کا کام تھا یہ ایکس گھنٹے میں کون تھا چھوٹے والا نل پورا کام ختم کر دے کتنے گھنٹے میں ایکس چیز ہے کہ بڑے والا نل اتنی دیر میں پوری ٹنکی بھر دے گا صحیح بات ہے اچھا یہ کیا چیز تھی کہ دونوں نل ایک ساتھ مل کے اتنی دیر میں بھر دیں گے لیکن میں نے کیا بتایا تھا کہ quadratic equation بنانا بہت ضرور ہوتا ہے اور quadratic equation بنا لے کے لیے نل اور ٹنکی کے question میں ایک گھنٹے کا یا ایک دن کا حصہ نکال نہ ہوتا ہے تو condition شروع سے ہی گھنٹے میں دی ہوئی ہے تو ہم condition بھی آر میں گھنٹے میں بنائیں چلو تو بچوں جب پورا کام x گھنٹے میں کر رہا ہے تو ایک گھنٹے میں کتنا کام ہو جائے گا ایک بٹا x بڑا نل پورا کام اتنے گھنٹے میں کر رہا تو ایک گھنٹے میں کتنا کر دے گا ایک بٹا x مائنس 10 اچھا دونوں نل پورا کام دونوں نل پورا کام اتنے گھنٹے میں کر تے ہیں تو دونوں نل ایک گھنٹے میں کتنا کام کر گے تو condition تو ابھی بھی اپلائی ہو رہی ہے کہ یہ بھی ایک گھنٹے کا کام تو اکورڈنگ تو چھوٹے والے نل کا ایک گھنٹے کا کام پلس بڑے والے نل کا ایک بٹا 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 بات سمجھ میں آئی دوبارہ بتاؤ ہنجی دوبارہ بتا دیں ایک بار پھر سے دیکھ لو بھئی چھوٹا نل پورا کام ایک گھنٹے میں تو ایک گھنٹے میں کتنا ایک بٹا ایک بڑا نل پورا کام ایک مائنس 10 گھنٹے میں تو آہا بھئی جلی تو دونوں نل ایک گھنٹے میں کتنا کام کریں گے تو لو جی ایک گھنٹے کا کام چھوٹے نل کا ایک گھنٹے کا کام بڑے نل کا دونوں کو جوڑا تو دونوں نل کا ایک گھنٹے کا کام دونوں نل کا ایک گھنٹے کا کام آٹھ بٹا بچتر سمجھ مانگی بات بس دنیا جیت لیا آپ نے x-10 x x-10 x-10 اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہو x-10 x-square-10x بس اس کو اس سے اس کو اس سے پچھتر 2x-10 8x-10x پچھتر دونی ڈیڑھ سو ساڑھے سا سو 8x-square-80x ٹھیک ہے اٹھا کے در لے جاؤ 8x-square-80x minus 150x plus 750 8x-square ہاں جی 230x پلس ساڑھے سا سو برابر 0 یہ ہی ہے ٹھیک ہے کٹے گا یہ کٹے گا تو کٹو کتنے سے کٹ جائے گا یہ چار سے کٹ جائے گا نہیں کٹے گا دو سے کٹ جائے گا یہ دو سے کٹو یعنی کہ اس کے اندر سے دو common لے لو تو کیا بچے گا اگر اس میں سے 2 common لوگے تو 4x-square بچے گا صحیح بات ہے 4 2 جائے 8 ہوتا ہے ٹھیک پھر 230 میں سے 2 common لوگے تو 1 1 5x بچے گا اس میں سے لوگے تو 3 7 5 آئے گا کتنا آئے گا 3 7 5 ٹھیک ہے نہیں 3 7 5 نہیں ہوگا 3 7 5 ہوگا 2 یہاں منٹیپلائی کر رہا ہاں جا کے کیا ہو جائے گا 0 2 یہاں منٹیپلائی کر رہا ہاں جا کے ڈیوائیڈ کرے گا 0 ہو جائے گا چلو quadratic equation بن گی بناو فیکٹر 4 کا 3 7 5 سے منٹیپلائی کرو تو کتنا آئے گا بچھو 3 چوک کے 1200 اور 75 چوک کے کتنے بھائی 75 چوک کے ہوتے تمہارے 300 تو 1200 300 1500 ہوگا تو 300 75 چوک کے کتنے ہوتے ہیں 1500 فیکٹر بناو دو بچھو 2 سے کٹیں گے 7 5 0 پھر 2 سے کٹیں گے 3 7 5 پھر 3 سے کٹیں گے 1 2 5 پھر 5 سے کٹیں گے 25 پھر 5 سے کٹیں گے 5 پھر 5 سے کٹیں گے 1 فیکٹر بنانا آتا نا سبی کو مجھے کتنا چاہیے 115 مجھے کتنا چاہیے 115 ہاں بھائی 25 25 دونی 50 50 دونی 100 اور 5 تھی 15 دیکھو 100 اور 15 115 ہوتے ہیں اب اگر 115 میرے کو کیسا چاہیے منس کا تو 100 بھی منس کا اور 15 بھی منس کا ٹھیک ہے سمجھ بہنی بات تو 4x square minus 100x minus 15x 375 برابر 0 ان دونوں میں common کیا رہا بچھو ایک تو 4 اور 1x x 4 کیسے common نکال لیا کیونکہ مجھے پتا ہے 25 چوک کے 100 ہوتا ہے ٹھیک ہے 25 4 جا تو بھائی 4 common نکال لوں گا تو اندر کیا بچے گا 25 ان دونوں میں سے minus کا 15 common نکال لو کیا common نکال لو minus کا 15 تاکہ x کس کا ہو جائے plus کا ٹھیک ہے minus 375 میں سے 15 نکال لیا کیونکہ مجھے تو جو یہاں پہ چاہیے وہی ہے بچے گی تو یہاں پہ کیا ہے میرے پاس x minus 25 تو یہاں پہ بھی کیا بچے گا x minus 25 اب آپ کو پتہ یہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار اس کو 0 کے برابر اور ایک بار اس کو 0 کے برابر تو x برابر 25 اور یہ x برابر 15 بٹا 4 اب دیکھو اب یہاں پہ آتی ہے سمسیا کہ کون سا آنسر صحیح ہے 25 والا صحیح ہے یا 15 بٹا 4 صحیح ہے تو بچے دیکھو 25 والا آنسر صحیح ہے اور یہ والا آنسر غلط ہے اب آپ بولو گے پروف کر کے دکھاؤ اور بولنا بھی صحیح ہے تو پروف کر کے دکھائیں گے بچے اگر میں 15 بٹا 4 کو توڑوں یعنی کہ میں ڈیوائیڈ کروں تو کتنا ہو جتا ہے دیکھو 4 3 جا 12 یعنی کہ 3 point something ہوگا 3 point something یعنی لگ بھگ لگ بھگ 4 گھنٹے مان لو کیونکہ اگر مان لو اوپر والا پندرہ کی جگہ 16 ہوتا تو 4 چوک 16 4 آتا تو آپ مان کے چلو یہ 4 ہے اب سوچو x کی ویللو کتنی ہے 4 گھنٹے ایک طرح سے x کی ویللو کیا ہوگئی 4 گھنٹے تو اب ایک بات بتاؤ اگر x کی ویللو 4 گھنٹے ہے اور بڑے والے کی کتنی ہے x-10 تو اس کا مطلب اگر چھوٹے والا نل بھئی چھوٹے والا نل اگر ٹنکی کو 4 گھنٹے میں بھرتا ہے تو کیا بڑے والا نل 4-10 برابر 6 گھنٹے بھئی مائنس میں کبھی ٹائم تھوڑی ہوتا یعنی نل چلایا بھی نہیں اور ٹنکی بھر گئی یہ کونسا کارنام ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب x مطلب 25 گھنٹے میں بھرتا ہے تو کیا میں 25-10 برابر 15 گھنٹے لکھ سکتا ہوں کی نہیں ہاں جی لکھ سکتا ہوں تو ہمارا آنسر بلکل صحیح آیا کہ بڑے والا نل 25 گھنٹے میں ٹنکی کو بھر دے گا جبکی چھوٹے والا نل ٹنکی کو 25 گھنٹے میں بھر دے گا جبکی بڑے والا نل ٹنکی کو 15 گھنٹے میں بھر دے گا ٹھیک ہے چلو نوٹ کرو اسے فٹا فٹ سمجھ میں آیا میں امید کرتا ہوں کہ سبھی بچوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا کیونکہ میں نے ایک ہی کوشن میں تقریباً 20-25 منٹ لگایا ہے اور وہ اس لئے لگایا ہے کیونکہ اسے ہم بولتے ہیں highly important question پیپر میں پتہ نہیں کتنی بار یہ آیا ہے اور اس ٹائپ کا آیا ہوا ہے تو ایک کوشن اور کراؤں گا میں بھی ایسا attention مطلب بہت زیادہ important question میں سے ایک ہے اسی ٹائپ کا بھی ایک کوشن اور کراتا ہوں لکھو پیپر میں ایک قید آگیا ہے کوشن آگیا ہے ایک چی ہمیں 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 ہم 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 تو بچوں تو آڑی شرما سے جب تک آپ یہ نوٹ کیجئے میں آڑی شرما سے کوشن ڈھونڈتا ہوں آپ کے لئے ہم زور گ personalized ہم موسیقی موسیقی دیکھو بچھو سیم ہے ایسا ہی کوشن ہے ایک سیم ایسا ہی کوشن ہے ٹھیک ہے کوشن لکھواروں لکھو کوشن ڈٹو سیم کوشن ہے پھر اس کے بعد میں یہ کوشن کروں گا کوشن لکھو بچھو لکھو موسیقی ٹھیک ہے 2 pipes running together can fill a tank 2 pipes running together can fill a tank in 3 right 1 by 13 minutes اچھو یہاں پہ لکھ دیا میں نے سائیڈ میں دیکھتے چلنا 3 right 1 by 13 minutes if one pipe takes 3 minutes more 4 if one pipe takes 3 minutes more 3 minutes more than the other than the other to fill it than the other to fill it find the time in which find the time in which each pipe would fill the tank each pipe would fill the tank ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں ہندی باہلے لکھو ہندی باہلے لکھو جلدی 2 pipe 2 pipe ایک ساتھ دو پائیپ ایک ساتھ دو پائیپ ایک ساتھ کسی ٹنکی کو تین سہی ایک بٹا تیرہ بورڈ کے کنارے پہ لکھ دیا میں نے تین سہی ایک بٹا تیرہ منٹ میں بھرتے ہیں دو پائیپ کسی ٹنکی کو ٹنکی کو بھرنے میں تین منٹ ادھک لیتا ہے یعنی ایک پائیپ دوسرے پائیپ سے ٹنکی کو بھرنے میں ایک منٹ ادھک لیتا ہے ٹنکی کو بھرنے میں تین منٹ ادھک لیتا ہے تو بتائیے دونوں پائیپ الگ الگ دونوں پائیپ الگ الگ ٹنکی کو کتنی دیر میں بھر دیں گے دونوں پائیپ ٹنکی کو الگ الگ کتنی دیر میں بھر دیں گے اور اب سیم یہی کوشن دوبارہ لکھنا ہے سیم یہی کوشن دوبارہ لکھنا ہے جہاں پر تین سہی ایک بٹا تیرہ کی جگہ گیارہ سہی ایک بٹا نو آ جائے گا اس کی جگہ پہ یہ آ جائے گا اس کی جگہ پہ 11th right 1 by 9 آ جائے گا اور جہاں پہ میں نے کیا لکھوا ہے تھا 3 minute more 3 minute ادھیک لیتا ہے وہاں پہ 5 minute more آ جائے گا 5 minute more ٹھیک ہے 5 minute ادھیک آ جائے گا change کر لے نا 13 سہی ایک بٹا 3 سہی ایک بٹا تیرہ کی جگہ پہ 11 سہی ایک بٹا نو اور 5 minute کی جگہ پہ 3 minute کی جگہ پہ 5 minute more ٹھیک ہے تو یہ لکھ لو کوشن میں یہ دو کوشن میں نے کرنے کے لئے دیئے ہیں اور سیم ایسے ہی ہوگا ہنٹ دے دیتا ہوں بس ٹھیک ہے جیسے مان لو آپ پہلا پائپ x گھنٹے میں لے رہے ہو تو دوسرا پائپ کتنی بھائی اب یہاں پہ لارجر اور سمالر بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بولتے ہو تو کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اگر ایسے بول بھی لوگیں small اور لارجر تو کوئی دکھت نہیں ہے بس ٹیپ کی جگہ پائپ کر دینا ٹیپ کی جگہ کیا کر دینا پائپ ٹھیک ہے اب جیسے small کا اگر x لیتے ہو تو لارجر کا کتنا لوگیں اب دیکھو یہاں پہ نا x پلس 3 مت کر دینا وہاں پہ بولا more وہاں پہ کیا بولا ہے more تو more کا مطلب تو ویسے plus 3 ہوتا ہے more کا مطلب تو کیا ہوتا ہے plus 3 لیکن plus 3 بتا ہی یہاں پہ کیا کریں گے اگر آپ کو plus 3 والا کام کرنا ہے تو بچوں دیکھو اگر plus 3 والا کام کرنا ہے تو سیدھی سی بات ایک بات دماغ میں سوچ کے چلو کیا کہ بھئی کبھی بھی time جو زیادہ لے گا وہ تو چھوٹا پائپ ہی لے گا نا اور کبھی بھی جو کم time لے گا وہ کون لے گا بڑا پائپ ہی لے گا تو اب بھئی اگر آپ کو plus والی condition دکھانی ہے تو جو آپ plus والی اگر condition دکھانی ہے تو larger کو x ماننا اور smaller کو x minus x plus 3 ماننا اگر آپ کو plus والی condition دکھانی ہے اور اگر ان سب جھول جھپاٹوں میں نہیں پڑنا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ condition ایسا سکھایا ہے جو perfect ہے یہ جو میں نے rule سکھایا ہے کسی بھی question میں اٹھا کے لگا دینا آنکھ بند کر کے کبھی جندگی میں گلتی نہیں ہوئے گی یہ میں نے آپ کو کیا سکھایا ہے perfect والا حساب کتاب کہ بھئی small ہے x مان لو larger ہے minus کر دو بات بات ختم میں نے آپ کو کوئی بھی زیادہ آپ کو لفڈوں میں نہیں ڈالا ہے کہ بھئی آپ جاؤ اور اس میں لٹک جاؤ ایسا کچھ نہیں سیدھا چھوٹے کو x گھنٹے بڑے کو کتنے منٹ زیادہ total کیا تھا 3 right 1 by 13 تو solve کر لو 13 تیا 49 اور ایک 40 بٹا 13 تو یہاں بن جاگا 40 بٹا 13 پھر same کام یہاں پہ بس trap کی جگہ pipe کر دینا 1 by x larger 1 upon x minus 3 پھر اس کا بھی الٹا تو 40 بٹا 13 پلٹ جائے گا 13 بٹا 40 same put کرنا solve کر دینا ہو گیا کام same چیز جس میں بھی ایسی کرنی ہے ٹھیک ہے جو 5 minute more ہے وہاں پہ کیا کر دینا minus اور ہاں اور ایک بات دھیان رکھنا یہاں hours نہیں آئے گا کہیں پہ بھی minutes آئے گا کیونکہ اب ہم کام کس میں کر رہے ہیں minute میں تو دھیان رکھنا اگر days میں چل رہا ہے تو days میں چلائیں گے minute میں چل رہا ہے تو minute میں چلائیں گے hours میں چل رہا ہے تو hours میں چلائیں گے کوئی دکھت کسی بچے کو نہیں فٹا فٹ ایک question لکھوا رہا ہوں جلدی سے لکھ لو اور یہ کوشن نہ اچھے اچھے بچ اور teacher جلدی نہیں کروا بڑیاں تو بڑا پیارا کوشن ہے ٹھیک ہے کئی جیے ٹھیک ہے اب یہ مطلب بولنا کہ کتنے پرسن چانس آنے کے آ سکتا کچھ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے چانس وانس کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے age واج کوشن ابھی کوشن بھائی آڈی شرمہ سے کرنا شروع کرو ٹھیک ہے ہاں یہ کوشن کرلو یہ کوشن اچھا لگتا میرے کو اور ہے بھی اچھا کرو one fourth of a herd of camels one fourth of a one fourth of a herd of camel herd 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 of camels was seen in the forest was seen in the forest was seen in the forest twice the square root twice the square root twice the square root of herd of herd had gone to the mountains had gone to the mountains and remaining fifteen camels and remaining fifteen camels were seen on the bank of a river were seen on the were seen on the bank of a river bank of a river find the total number of camels find the total number of camels find the of camels hindi wale میں دیکھنا چاہوں گا کتنے بچے اس کوشن کو کر دیں گے پہلے ویڈیو پاوز کریں گے خود کر کے چیک کریں گے نہیں ہو رہا ہے تو میں تو کروائی رہا ہوں بے فکر رہو ایک بار اٹلیس خود ٹرائے کر کے جرور دیکھنا چلو ہنجی کیا ہے بھائی ایک اونٹ کا جھنڈ ہے ایک اونٹ کا کیا ہے جھنڈ ہے اور اس اونٹ کے جھنڈ میں جو اس کا ایک چھتھائی حصہ ہے وہ ہمیں جنگلوں کی طرف جاتا دکھائی دیا مان لیجیے میں اپنی طرف سے مان کے چلتا ہوں سو اونٹ ہیں سو اونٹ ہیں پہلے حصے کا ون فورت مطلب پچیس اونٹ جنگل میں دکھائی دیئے جنگل کی طرف جاتے دکھائی دیئے پھر کہہ رہا ہے جو ان کا دوسرا حصہ ہے جو ان کا دوسرا حصہ ہے پورے پورے جھنڈ کا پورے جھنڈ کے روٹ کا دگنا ہے پورے جھنڈ کے روٹ کا دگنا ہے تو لگ بھگ کتنے ہوگئے اس کا روٹ کتنے ہوگا دس دس دونی بیس بھائی اس کا روٹ کتنے ہوگا دس دونی بیس تو یہ کتنے ہوگئے بیس یہ مجھے کہاں دکھائی دیئے یہ آنسر پروپر نہیں آ رہا ہے اور کہہ رہا اب جو لاسٹ پندرہ کیمل بچے وہ مجھے ندی کے تٹ پر دکھائی دیئے ریور کے بینک پر دکھائی دیئے تو بتائیے ٹوٹل اونٹ کتنے تھے تو بچوں ہمیں ٹوٹل اونٹ نکالنا ہے ہمیں کیا نکالنا ہے ٹوٹل اونٹ نکالنا ہے تو چلو جی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں let the number of camels inherd inherd x مانا جھنڈ میں جھنڈ میں اونٹوں کی سنکھیا اونٹوں کی سنکھیا تو بچوں اونٹوں کی سنکھیا کیا مال لیں گے ہم x مال لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے now according to question پرسنہ انوسار ہاں جی اب مجھے یہ بتاؤ ہاں بھئی number of camels were seen in forest ہاں بھئی مجھے اتنا بتا دو جنگل میں تمہیں کتنے کیمل دکھائی دیئے تو بچوں one fourth دکھائی دیئے کتنے دکھائی دیئے one fourth دکھائی دیئے one fourth دکھائی دیئے ٹھیک ہے کیوں دکھائی دیئے وہی one fourth کیوں کی بچوں کیوں کی one fourth کیوں دکھائی دیئے کیوں کی اس نے بولا ہے کہ جو بھی اس کا total number ہے جو بھی اس کا total number ہے اس کا one fourth حصہ ہمیں جنگل میں جاتا ہوا دکھائی دیا تو total کتنے ہیں x اور چوتھائی حصہ کہاں جاتے ہو دکھائی دیا جنگل میں ٹھیک ہے اونٹوں اونٹوں کی سنکھیا sorry جنگل میں دیکھی گئی اونٹوں کی سنکھیا اگلا اگلا پہاڑوں کی طرف کتنے دکھائی دیئے total کے root کا دگنا اس نے یہ بولا ہے total کے root کا دگنا number of camels were seen یا were gone had gone had gone to mountain تو mountain میں total کے root کا دگنا total کے root کا دگنا total کتنا x اس کا root اور اس کا double ٹھیک ہے پہاڑوں کی طرف جانے والے اونٹوں کی سنکھیا اونٹوں کی سنکھیا اور لاسٹ میں کتنے بچے 15 لاسٹ میں کتنے بچ گئے لاسٹ میں کتنے بچ گئے پندرہ پندرہ کہاں پہ دیکھے گئے ندی کے کنارے پہ ٹھیک ہے and the remaining remaining camels camels at the bank of river کتنے دکھائی دیئے پندرہ کتنے دکھائی دیئے پندرہ ٹھیک ہے تتھا بچے ہوئے اونٹ بچے ہوئے اونٹ ندی کے کنارے دیکھے کتنے دکھے پندرہ دکھے تو بچوں ایک بات بتاؤ یہ بھی اونٹ کی سنکھیا ہے ٹوٹل کا یہ بھی اونٹ کی سنکھیا ہے alal sophisticated یہ بھی اونٹ کی سنکھیا ہے بچے ہوئے تو جب تینوں حصے اونٹ کی سنکھیا ہے تو اگر میں تینوں کو جوڑوں گا یہ کہ جھنڈ کی سنکھیا نہیں آ جائے گی آئے گی کی نہیں آئے گی تو بس بات کتم یہ بھی اونٹ کا حصہ ہے یہ بھی اونٹ کا حصہ ہے اور برابر یہ آ گیا x برابر یہ کیا آ گیا x اب مجھے کیا کرنا ہے بچو اب مجھے یہاں پہ ایک کام کرنا ہے مجھے یہاں پہ ایک کام کرنا ہے کیا اب یہاں پہ آپ اگر Quadratic equation بنانے کی سوچو گے نا تو ہماری حالت خراب ہو سکتی ہے ہماری کیا حالت خراب ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم ایک کام کریں گے یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک کام کریں گے کیا کام کریں گے بھئیہ لیٹ کریں گے ہم کیا لیٹ کریں گے under root x برابر کو y لیٹ کریں گے under root x برابر کیا لیٹ کریں گے y کیوں کیونکہ ہمیں جو tension ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے root سے ہمیں جو tension ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے root سے تو ہم root ہی اٹھا دیتے ہیں بات ہی ختم تو root x اگر y کے برابر ہے تو x کس کے برابر ہوگا root اٹھا کے وہاں بھیج دو س разные root x برابر کس کے ہے y کے تو root اٹھا کے وہاں بھیج دو تو اس کے اوپر کیا بن جائے گا square بس اب کچھ نہیں کرنا جہاں پہ x دکھائی دے رہا ہے وہاں y square رکھ دو اور جہاں root x دکھائی دے رہا ہے وہاں پہ y رکھ دو کرو تو یہاں پہ کیا ہے x تو اس کی جگہ پہ کیا رکھ دوگے y square یہاں پہ کیا دکھائی دے رہا ہے کیا رکھ دوگے بلس پندرہばい ایکس دکھائی دیرہا کیا رکھ دوگے y سکوائر سب کو Makarov فندرہ ایکس دکھای دے رہا ہے کیا رکھ سب کو تھاکے اس طرف لے جاؤ چلو چلو یہاں پہ بچھا f صرف zero y Disexon feast ویسکو تھاکے دیا پاس پ deine رہنگی my i2 dis ==4 is called sach جگہ اس کے نیچے اس کے نیچے اس کے نیچے سب کے نیچے کیا ہے 1 تو سب کا LCM کیا ہوگا 4 سب کا LCM کیا ہوگا 4 1 سے divide کرو گے 4 کو 4 آئے گا 4 کی multiply y square تھے تو 4 y square ہاں جی 4 سے 4 کٹ گیا بچا کیا y square ٹھیک ہے y پھر 4 سے کرو گے تو کیا بنے گا 4 اور 4 کو 2 سے کرو گے تو 8 y پھر 4 سے کرو گے تو 15 4 جا 60 برابر 0 میں نے اس والے 0 کو ادھر رکھ دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اس کیا پون میں ہنجی 4 y اور یہ 4 y plus کا 4 y square plus کا y square minus کا تو 4 y میں سے y square گیا 3 y square 8 y minus 60 یہ 4 یہاں پہ divide کر رہا وہاں جا کے کیا کرے گا multiply ہنجی تو 0 سے multiply ہو کے کیا آئے گا 0 ہی آئے گا factor بنا دو 180 ہوئے گا todo factor 90 todo factor 45 todo factor 3 سے تو 15 3 سے 5 بالکل آجائے گا 10 کو 0 کے برابر first اور اگلی class اگلی class اس chapter کی آخری class ہوگی اور اس کے بعد آپ کا chapter ختم ختم پھر ہم ap شروع کریں ٹھیک ہے بچو تو چلی آج کی class یہی ختم کرتے ہیں tata bye bye اسے note کر لینا بچو ٹھیک ہے چلو